نام خاجہ جمعین الدین تیرا نام خاجہ جمعین الدین تو رسول پاک کی آل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان سیئے سلمان گل اور رجب ماہ رجب المرجب آتا ہے تو عقیدتیں غریب نواز کے دیار کی طرف رخ کر لیتی ہیں اور اجمیر کے اس باسی سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت مند دامند پسارے دنیا بھر سے وہاں زائرین اورس پہنچتے بھی ہیں اور جو وہاں نہیں پہنچ پاتے وہاں سے دور ہوتے ہیں وہ دور رہ کے بھی ان سے قریب ہونے کے لیے اپنی عقیدتیں حضور سیدنا غریب نواز خواجہ مین الدین چشتی سنجری سجزی سنجزی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے قدمین میں بطور نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اسی سعادت کو اس برس بھی حاصل کرنے جا رہا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی جی ہاں ناظرین آپ کے لیے خواجہ مین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی چھٹی شریف کی مناسبت سے چھے محافل من قبط خواجہ ہندان شہ کیوان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ سجانے کی اے آر وائی کیو ٹی وی نے کوشش کی ہے اور مرحبا یا مصطفیٰ کے وہی باسلائیت بچے جو آٹھوں سیزن میں اپنی سلائیتوں کا لوہا منوا چکے وہ دنیا کا آپ جانتے ہیں سب سے بڑا ناتیا مقابلہ اور انہیں ملک بھر سے قریہ قریہ بستی بستی سے جا کر ان بیش قیمت نگینوں کو چنا ہے ہمارے سینئر ایگزیکٹر پروڈیوسر اور وطن عزیز کے بہت ہی ایک مایناس سناخاں محمد عامر فیازی صاحب نے انہیں بھی خراج تحسین اور پوری ٹیم کو کہ اتنی خوبصورت ایک بزم کو ایک مرتبہ پھر رجب المرجب کو پیش نظر رکھتے ہوئے غریب نواز کی بارگاہ میں بطور عقیدت انہوں نے احتمام کیا ہے ناظرین اگرام آج اس پہلی نشست میں تین سناخاں مرحبا یا مصطفیٰ میں بھی جنہیں آپ نے دیکھا الگ الگ سیزنز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن میں شفاقت علی فریدی ہیں محمد رزوان نقشبندی ہیں اور حضور سیدنا غریب نواز کے ہاں جب محافل سبا یا محافل نات کا نقاد ہوتا ہے تو پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارگاہ میں عقیدت اور سنا و تعصیف پیش کی جاتی ہے اس کے بعد اس کا وسیلہ لے کر لوگ آگے بڑھتے ہیں جس طرح مولانا حسن نے لکھا تھا کہ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا اور جب مقتہ لکھا کلام کو منقطع کیا تو مولانا حسن نے لکھا کہ اب حسن منقبتِ خاجہِ اجمیر سنا طبعہ پر جوش ہے رکتا نہیں خاما تیرا تو ناظرین اکرام نات رسول مقبول سے آج کی محفل منقبتِ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا آغاز ہوتا ہے اور شفاعت علی فریدی سب سے پہلے انشاءاللہ نات رسول مقبول پیش کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہدایہ مناقب کے لیے محمد رزوان نقشبندی اور سید انس کریمی کو آپ کے سامنے پیش کروں گا سماعت کیجئے شفاقت علی فریدی ایک نظر بھم بد خزرا پہ ٹھہر جانے دے ایک نظر بھم بد خزرا ایک نظر بھم بد خزرا پہ ٹھہر جانے دے پھر اسی لمحے میں جائے مجھے مر جانے دے پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشگو کی مثال اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشگو کی مثال پھر مدینے کی ہواوں میں بکھر جانے دے پھر مدینے کی ہواوں پھر مدینے کی ہواوں میں بکھر جانے دے اور میری دستار نالین نبی کا صدقہ میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے ایک نظر گنبت خزرہ پہ ٹھہر جانے دے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ اس طرح کا مضمون کہ میری دستار ہے نالین کفے پائے نبی میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے مجھے مظفر وارسی کی عباد یاد آتی ہے کہ خواہشِ ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہشِ ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے بوے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے معزز ناظرین اکرام محفلِ منقبتِ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے اب باقاعدہ آغاز ہوتا ہے کہ اب منقبت انشاءاللہ در حضورِ خواجہِ خواجگاں خواجہ مہین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ پیش کی جائے گی اور ان عقیدتوں میں میں ایک اور جب غوثِ پاک کا پروجیکٹ ہوا تھا تب بھی میں نے اپنے ناظرین سے یہ کہا تھا کہ آپ اس ٹیلیویجن سکرین کی کھڑکی کے ذریعے یہ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں یہ محفل آپ کے گھر میں سجی ہے اور جو سناخان پڑھے آپ ان کے ساتھ اپنی عقیدتیں ملا لیں دنیا بھر سے یہ پھول چنے جائیں گے اور ایک گلدستہ اس مرتبہ غریب نواز کے قدموں میں پیش کیا جائے گا گر قبول افتد زہِ عز و شرف محمد رضوان نقشبندی آپ کی بارگاہ میں غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت پیش کریں گے اور آپ ناظرین کی بھی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ عقیدت آپ کی سماتوں تک پہنچے گی محفل رضوان نقشبندی بسم اللہ عدب سے عرض باچش میں تر غریب نواز عدب سے عرض باچش میں تر غریب نواز عدب سے عرض باچش میں تر غریب نواز ایدھر بھی اے خیو چٹتی نظر غریب نواز پا جا ایدھر بھی اے خیو چٹتی نظر غریب نواز پا جا عدب سے حرز ریبا چشم تر تر وریب نبا تمہارے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے تمہارے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے نہ مٹ سکے گا تمہارا اثر غریب نبا کھا جا نہ مٹ سکے گا تمہارا اثر غریب نبا عدب سے حرز ریبا چشم تر تر غریب نبا عدب سے حرز ریبا چشم تر تر غریب نبا خبر نہیں کہ غریبوں کا حشر کیا ہوتا خبر نہیں کہ غریبوں کا حشر کیا ہوتا خبر نہیں کہ غریبوں کا حشر کیا ہوتا خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نبا خدا جا ہوتا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نبا خدا جا ہوتا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نبا عدب سے حرز ریبا چشم تر تر غریب نبا نیاز و ناز تک کیسا حسین منظر ہے نیاز و ناز تک کیسا حسین منظر ہے ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نبا ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نبا نسیر خوا جائے حج میں اس لیے کریم 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 کہ ہے عزل سے محمد کا گھر غریب نواز کہ ہے عزل سے محمد کا گھر غریب نواز پا جا عدب سے عزل پا چشم تر غریب نواز پا جا عدب سے عزل پا چشم تر غریب نواز ہمارے حال پر بس ایک نظر غریب نواز ہمارے حال پر بس ایک نظر غریب نواز جگر میں درد ہے اور چشم تر غریب نواز کشا کشا میرے مشکل کشا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز اور وہی بات ہے کہ عجمیر شریف میں جو رانقیں اور روشنیاں اور انوار و تجلیات ہیں کہ نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز ہمارے حال پر بس ایک نظر غریب نواز جگر میں درد ہے اور چشم تر غریب نواز محمد رزوان نقشبندی کے بعد سید انس کریمی بحضور خواجہ خواجگاں خواجہ میندن چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیہ منقبت نظرانہ منقبت پیش کریں گے ہم اور آپ سب مل کر اس نظرانے میں اس گلدستے میں شریک ہوتے ہیں جی سید انس کریمی بسم اللہ خواجہ خواجگاں خواجہ خواجئے بسم اللہ خواجہ اے بسم اللہ کردو کردو میرے خواہ جا پیا تم کو بھیجا گیا گئے کرم کے لئے کردو کردو کرم میرے خواہ جا پیا تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لئے کام ناغات اے سیدی میں غیر با ہے تیرا کام پا جا خطا پوشیاں لاج رکھنا فنا کی موئینے جہاں ہشر میں تاجدارے حرم کے لئے کردو کردو کرم میرے خواہ جا پیا ماشاءاللہ 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 ناظرینی کرام محفل منقبت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ آلہ آج پہلی نشست تھی اور تین باصلائیت صناخہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے انشاءاللہ متواتر چھے روز تک خواجہ صاحب کی چھٹی کی نسبت سے انشاءاللہ یہ محفلیں آپ دیکھ سکیں گے مولانا حسن شہنشاہ زمن نے لکھا تھا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا مائے سر جوش دراغوش ہے شیشہ تیرا بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا اور خفتگانے شب غفلت کو جگہ دیتا ہے سال ہا سال وہ راتوں کا نس ہونا تیرا اور ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا اور جور پامال یہ عالم سے اسے کیا مطلب خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو دیجئے اجازت زندگی بخیر تو انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملقات ہوگی محفلے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور شان غریب نواز کے عنوان سے یہ بڑی ٹرانسویشن اے آر وی کیو ٹی وی نے سجائی ہے پہ در پہ ایک سے بڑھ کے ایک آپ کے لیے نشستہ اور پروگرام ماشاءاللہ اتمام کیا گیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری ان کاوشوں کو میری پوری ٹیم کی بہنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرا نام خاہ جا موئین و دین تیرا نام خاہ جا موئین و دین تُو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خاہ جا اے خاہ جگان تیری شان خاہ جا اے خاہ جگان تجھے بے قسوں کا تیری شان خاہ جوہ همارہ تیری شان